بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حالی میں سرخیوں میں رہنے والے ایک بھارتی پروفیسر اشوک سمائی نے ایک ٹویٹ کیا تھا گیارہ دسمبر دو ہزار اٹھارہ کو جس کے بعد تو پوری دنیا کے اندر ہائلائٹ ہو گئے انہوں نے کہا تھا کہ اگلے پانچ مہینوں میں مودی ہسے گا روے گا بھی یعنی انہوں نے کہا دیا تھا کہ ایک بہت بڑے حالات خراب ہونے جا رہے ہیں لڑائی ہوگی اور تمام چیزیں انہوں نے بتا دی تھی جو حملے کے حوالے سے تھی اور مودی نے سب نے دیکھا حملہ کروا لیا مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں حقیقہ ٹی وی الحمدللہ پہلے دن سے آپ کے ساتھ اسی بات پر بزیدہ کے حملہ جالی تھا دیکھ لیجی آج ساری دنیا کے اندر یہی بات ہو رہی ہے کہ جالی حملہ ہے اس لیے آپ کو حقیقہ ٹی وی ہمیشہ انسائٹ چیزیں بتاتا ہے تاکہ آپ کسی گمراہی میں مقتلہ نہ ہو جائیں اگر حقیقہ ٹی وی دو ہزار آٹھ میں ہوتا جب ممبئی حملے ہوئے تھے تو یقین ہے ہم آپ کو تب بھی کافی ساری چیزیں بتاتے خیر اب اس کے بعد جو عمران خان نے جس طرح چاروں خانے چت کر دی ہیں کمال طریقے کی عمران خان نے پولٹکس کے لیے ہے اور عمران خان چونکہ اس کی نیت صاف ہے اللہ پاک نے اس پر جتنا کرم کر دیا اس کی کوئی مثال نہیں ملتی اب انہی پرفیسر صاحب نے جو ایک ٹویٹ کیا انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے حد سے زیادہ پوری دنیا میں اب دوست بن چکے ہیں تو بھارت تو بالکل آئیسولیٹ ہو چکا ہے جو ٹی وی ایکسبرٹس اور انکر کرنا چاہ رہے تھے پاکستان کو آئیسولیٹ وہ جان لے کہ مودی آئیسولیٹ ہو چکا ہے انڈیا آئیسولیٹ ہو چکا ہے ہمارے تو بھٹان کے ساتھ بھی اب تعلقات نہیں رہے اور بھارت کی بجائے پاکستان کے دنیا کے ہر کسی کے ساتھ تعلقات بنتے جا رہے ہیں یہ اتنی بڑی اچیومنٹ ہے کہ اب دیکھئے حالی کے اندر محمد بن سلمان آئے انہوں نے اتنی بہترین پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کی اور انڈیا کا جو پلان تھا کہ محمد بن سلمان پاکستان کے خلاف دہشتگردی کے حوالے سے جو بات چیت کریں گے اس پر سب سے پہلے ہم سعودی فورن منسٹر آدل بن احمد الجبیر ان کو سلام کرتے ہیں سلود کرتے ہیں انہوں نے انڈیا ٹی وی کو جو مو توڑ جواب دیئے ہیں کمال کر دیا انہوں نے دیکھنے والے وہ انٹرویوز ہیں کمال انٹرویو تھا وہ پوری قوم نے اس کا خوب مزا لیا اور اس کے علاوہ پوری قوم خوش ہوئی جس طرح انہوں نے یہ بات کہا کہ میں کیوں پاکستان کو دہشتگرد کروں آپ کے پاس ثبوت ہیں تو دیں آپ ثبوت دیں گے تو اس کے بعد بات ہوگی یہ ہے وہ اصل چیز جو کرنی چاہیے تھی آپ دیکھیں آج سے پہلے سعودی عرب پاکستان کے ساتھ ایسا نہیں تھا کیونکہ نواز شریف نے پوری عرب کنٹریز سے جو کہ اسرائیل کی سب سے بڑی سادش تھی کہ پاکستان کو آئیسولیٹ کر دیا جائے جو کہ پچھلے بارہ سالوں میں یہ ہوا پاکستان دور ہو گیا اور انہوں نے انڈیانس نے اور دوسروں نے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بحال کر لیے ہماری ایکسپورٹ سب کچھ ان کے ساتھ خراب ہو گئی تھی اور مودی اور انڈیا کی بہترین اب جس طرح عمران خان نے سعودی عرب ارب کنٹریز کو اس کے بعد ترکی کو ملیشیا کو روس کو کمال طریقے سے اللہ نے اس کی نیت کا عجر دے رہا ہے پاکستان کے اردگرد گھمائے اس کی مثال نہیں ملتی اب محمد بن سلمان نے تو انڈیا کو فارغ کر دیا اس کے علاوہ ایران انڈیا کے ساتھ کھڑا ہوا ہے جو کہ ہم چاہیں گے کہ انشاءاللہ ایران بھی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو جائے اب دوسری طرف آپ دیکھئے کہ جنرل باجوہ نے عمران خان کے بارے میں جو کہا وہ آپ کو ریفلیکٹ ہوتی چیز نظر آئی اور یاد رکھی اللہ پاک حکمران کی نیت کا ہی اس قوم کو عطا کرتا ہے جنرل باجوہ پرائیوٹ محفیلوں میں کھلن کھلا کہتے رہے ہیں کہ عمران خان جیسا اماندار منتی اور عمران خان جیسا نیت کا صاف شخص میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ایسا حکمران جو پاکستان کو ملا ہے یعنی وہ کھلن کھلا پرائیوٹ محفیلوں میں حالی میں انہوں نے کراچی کے اندر تاجروں سے بھی یہ بات کی ندیب ملک نے بھی یہ بات کی یعنی ایک بہترین انداز میں فوج اور عمران خان کا کمال کمبینیشن بن رہا ہے اور جنرل باجوہ عمران خان کو پہلے بھی پسند کرتے تھے وہ ان کی امانداری کے قائل تھے اب انہوں نے جب کہا کہ عمران خان کی وجہ سے پوری دنیا پاکستان کے اردگید گھوم رہی ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے اب اس کے علاوہ پاکستان کے لیے جو اچیفمنٹس ہیں وہ کیا ہیں دیکھئے اب مہاتیر محمد پاکستان آ رہے ہے طیب اردگان آ رہے ہیں اور طیب اردگان کے آنے کے بعد پاکستان آئیسولیٹ نہیں ہوا پاکستان اور ترکی ایک پلاٹ فورم پر آ گئے عمران خان جو بلاک بنا رہے ہیں مسلم امہ کا انشاءاللہ بہترین انداز میں ہم لیڈ کریں گے اب مہاتیر محمد کا جب پاکستان کے اندر وزٹ ہوگا تو آپ اس چیز کو انیلائز کریں گے کہ ملیشیا نے جتنا بھی زیادہ اپنا پیسہ کماتے اس میں بہت زیادہ ہاتھ ٹوریزم کا ہے آپ کولیلنپور چلے جائیں آپ لنکاوی چلے جائیں پینانگ چلے جائیں جہاں بھر بھی آپ چلے جائیں ایون کہ آپ اس چیز کا اندازہ کریں کہ کولیلنپور کا ڈسٹنس جو ہے وہ لنکاوی سے جس کو لیجنڈس آف آئی لینڈ بھی کہا جاتا ہے اس کا اتنا ہی قریبن ڈسٹنس ہے جتنا پاکستان اور کراچی کا اور وہاں پر پاکستانی قریبن کوئی چھ ہزار روپے کی آپ کو ٹکٹ مل جاتی ہے ائرلائن کی ملنڈو کی لے لیں اس طرح کی آپ کو ٹکٹ مل جاتی ہیں بہت ساری چیزوں کی لیکن پاکستان میں پی آئی کی ٹکٹ بہت مہنگی ہے اب یہی چیزیں عمران خار ان سے سیکھ رہے ہیں مہاتیر محمد آ رہے ہیں کہ کس طرح پاکستان کے اندر ٹوریزم بہتر کرنی ہے ہمارے پاس بلوچستان میں کمال بھی چیز ہے اتنے خوبصورت بھی چیز ہے کہ ملیشیا کے اندر بھی اتنے خوبصورت بھی چیز نہیں ہوں گے تو انشاءاللہ پاکستان تو آئیسولیٹ نہیں ہو رہا اس پروفیسر نے جو بات کی ہے انہوں نے کمال طریقے سے مودی کو جس طرح ایکسپوز کیا ہے ان کی ہر ٹویٹس کے اندر اب بھارت کے اندر ان کو غدار ٹھہرایا جا رہا ہے یعنی آپ اندازہ کیجئے اگر کوئی بندہ صرف یہ ڈیمانڈ کر دیتا ہے کہ آپ بتائیں اس حملے کے ثبوت دے تو آپ کو غدار کہا جاتا ہے آپ کو بتانا چاہیے کہ کس طرح یہ تمام تماشے ہوئے اور پاکستان کے لیے اتنی بڑی خوش خبری ہے کہ الحمدللہ انڈیا آئیسولیٹ ہو گیا اور پاکستان پوری دنیا کے اندر چھا رہا ہے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں